آج سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ہی کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے چھٹھا ہوں گے دوستو آج جو ہے فائنلی آپ کا بھائی شبا کے ٹائم اٹھا ہے مطلب لگ بگ ابھی کوئی زیادہ سوا بھی ہو رہی ابھی کوئی چھاڑی دس کیا رہا کے ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی میں سیٹ اپ پہ آج اٹھ کر فورنگ سے آیا ہوں اور یہاں پہ دیکھا ہے کہ مطلب کیا حالات ہو رہے ہیں تو یہ حالات میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو اتنا دیکھتے ہو نا کہ سلیم ب مکھیہ اگلی مکھیہ اگلی مکھیہ اگر تھی یہ بھائی یہ بھائی کہتے ہیں جو ہم سب سے پہلے یہاں کی تھوڑی سفائی شفائی کریں گے اور دانہ پانی بھی نہیں کروا تو آج دانہ پانی بھی جلدی سے کرنا ہے کیونکہ آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا یہ ہوتا ہے جلدی جلدی میں بھاگا بھاگا آتا ہے کہ میں اوپر جاؤں گا اور یہاں پہ دیکھیں گر کچھ پودے اور لگا دیے گئے ہیں یہاں پہ وہاں تک پورے میں یہاں پہ کچھ نئے پودے لگیں اور یہ جو براؤنی نے توڑ دیا تھا نا یہ بھی نیا لگ جیا تو آپ فائنلی جو ہے نا یہ بھی صاف سترا سا ہوگیا دوبارہ سے اور یہ بھی کچھ اچھا لگ رہا اور کل ویڈیو نہیں آئی تھی تو آپ لوگ جو ہے سوچ رہے ہوں گے پھر سے سلیم بھائی نے چھوٹی مار لیا تب جو ہے ابھی بلکل بھی جو ہے نا ایسی ٹال بٹول سی چل لی ہے تو کبھی صحیح کبھی خراب اس ویہ سے کبھی نہ کبھی چھوٹی ہو رہی تو ابھی جو ہے نا ہماری میڈم جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ صبح ہی صبح گھوم لیتی ہے تو اس اس ویسے میں دوپیر کا ٹائم نہیں نکالتا اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے میڈم کے بچے نہیں دکھاتے یہ دیکھو یہ صبح صبح کے ٹائم ہی میرے سونے سے مطلب میرے اٹھنے اٹھنے سے پہلے پہلے جو ہے نا یہ یہاں پہ گھوم پھیر کے پھر اندر چلی ہے تھی تو ابھی اس کے اندر جانے کا ٹائم ہو رہا اور اس کی پونچ جو ہے نا وہ دیکھیں گایا وہ چکی ہے آپ کو سین بتاتا ہوں کل کیا ہوا کل ویلوگ نہیں بناتا تو آپ کے بھائی نے یہاں کی سفائے فائی کرنے کے لیے یہ یہ نظر آ رہا ہو کا باکس یہ ہم نے نکالا تھا میڈم کے انڈو والا باکس جب باہر نکالا نا اس کی بیک سائیڈ پہ جو والی سائیڈ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہاں پہ چھویا تھیں دو تین چھویا تھیں انہوں نے جو ہے نیسٹ بنانا شروع کر دیا تھا وہ بھی میڈم کی پونچ کے ساتھ میڈم کی پونچ توڑ توڑ کے انہوں نے نیسٹ بنانا شروع کر رہا وہ بھی مجھے اس کی پونچ کی وجہ سے پتا چلا جب میں نے دیکھا نا کہ اس کی پونچ گایا وہ کوئی اگدم سے یار تو میں پٹا پٹ جب اندر دیکھا نا تو پر پڑے ہوئے تھے تو اندر چھوے تھے اور آپ کے بھائی نے ان کے ساتھ ایسا گیم ایسا گیم کر رہا نا یار یہاں میں نے جو ہے نا دبے کو ہرایا اور چوکلٹ کوفی کو اندر بن کر کے دروازہ بن کر دیا وہ چھوے اور چھوکلٹ کوفی جو تماشا کر رہے دن اندر بڑا ہی مدہ آ رہا تھا وہ کلپ میں نے لیا یار گلپی ہو گئی چوکلٹ کوفی نے یہ چین چھوے کھا لیے تھا بھائی بتا کی چھوے کھا لیے تھے تو اس وعیے سے جو ہے نا یہ میڈم کی پوچ بھی گائب ہوئی ہے اور اب ما شاء اللہ جو ہے نا میڈم کے بچے کافی بڑے ہو رہے ہیں دیکھیں آپ دیکھ لیں یار یہاں تو نظر بھی نہ آ رہے ہیں یہ والی میری فیوریڈ مرگی ہے یہ ہاں یہاں سے سمیل آ رہی تھی میں وہی سوچوں سمیل کہاں سے آ رہی ہے ہماری جو ہے نا بجیس کو دنے سے کل شام سے سمیل آ رہی تھی تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس 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 سمیل آ رہی ہے وہ ابھی جو ہے نا گور کرنے میں پتہ چلا کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک بیوی بجی مرا ہوا ہے اور اسی کی وہ سمیل آ رہی تھی اس وعیے سے کیونکہ اس کو جو ہے نا ان سب نے مل کے جو ہے نا مطلب ختم کر دیا یہ مرنے کے بعد جو نا ایک دوسرے کو کٹتے رہتے ہیں نا اس وعیے سے اس بیچارے کو ختم کر دیا تو پتہ نہیں چل پایا ہے ہمارے کو کہ اندر جو ہے بجیس مرا ہوا ہے وہ دیکھیں پڑا ہوا میں نکال کر دکھاتا ہوا ہوئے 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 بڑے بڑے حالات ہیں یار وہ گلی سمیل آ رہی ہے یار پتہ ہی نہیں چلنا دیکھیں انہوں نے کیا ہوئے انہوں نے وہ اسے پھرات پھر سے کھول دیا پیچھے والا یہ دیکھیں ارے یار دیکھیں 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 ایک دم دھم کرے لکھیں دیکھیں دیکھیں مبارک کو سپاہی ہو رہی ہے یہاں کی تو انہوں نے کچھرا اٹھا کے ڈالا اس کی آواز آئی تھی ہم سمجھای پتہ نہیں کوئی چیز گر گئی نیچے میں سمجھا پتہ نہیں کوئی ملک کوئی بڑی چیز ایک بلہ پتہ نہیں کیا ہوگا ابھی پتہ چلا کہ صفائی ہو رہی ہے نیچے اچھی بات ہے صفائی ہو جائے گی آیا جب تک ہمارے پردے شردے گرے میں سارے چاروں طرف کے تو ہم اپنے راجہ رانی کو بے فکر ہو کے جو ہے نا ان کو کھول چکتے ہیں کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی ہمارے کو کہ یہ کہیں بھی جائیں گے آرے اوپر نہیں چھڑو نیچے آ جاؤ آگیا آگیا آگر جلدی فاری ہوگا ہے نا کیونکہ آج جمعے کا دین ہے جمعے کو پتہ ٹائم بہت کم ہوتا یہ والے بڑیر ہمارے ماشاءاللہ صحیح نکلیں یہ سارے ہمارے گھر کے بچے ہیں اور یہ اتنے ٹیم ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھو کسے مستوں کے گھومتے ہیں ہمارے آت پر یہ دیکھو یہ بہت زیادہ ٹیم ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں نہیں تو اب تک جنگلی والے ہوتے ہیں نا تو اب تک فلائے کر کے اڑھ جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتا پیارا ہے پیچھے تو ہو جاؤ ڈالنے تو دیا کرو میرے کو ایک ساتھ ایسے چھمڑیتیں ہیں اور خاص کر یہ والا جو ہے نا یہ تو بلکل بھی قریب نہیں آنے دیکھتا کسی کو یہ دیکھو اب انہوں نے اڑ اڑ کے سارا دھواں باہر نکالنا ہے دیکھو اتنا انہوں نے دھواں نکالنا ہے پہلے کھالو پھر بعد میں ملیں گے تم سے اب یہ پھر سے باہر آ جائیں گے ان کو پتا چل گیا یہ رہ یہ رہ دانہ ڈالنا مجھے بندہ رہ جاؤ چالو اٹھو کتنا انڈے تمہارے پاس دیکھاؤ آو کھانا کھالو پیرا اندار آیا نا دوبارا چھے آو آج اس ملا بھائی اوے تین انڈے چلک سے اس نے ایک انڈا تو ہو دیا تمہارے پاس کتنا انڈے رہ گا اٹھو اوے اس نے بھی ایک توڑاوا ہے لو بھائی ہو گیا کام دو انڈے چار انڈے رکھے دیں ہم نے کھالی دو انڈے چلو باہر تمہارے ان کی بس کی بات نہیں ہے انڈے یہ دیکھیں صرف دو انڈے پڑے ہوئے ہیں یار ایک اور انڈا یہ ٹوٹاؤ پڑاوا پہلے ان کو کھانوش کرا تم کھانا دیکھیں آجا 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 اب یہ کھانے پینے میں مصروف ہو گئی ہے نا اب ہم اندر جا سکتے ہیں نہیں تو پہلے انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا یار یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کے پاس بھی چار انڈے رکھے تھے تو چار میں سے جو ہے تین انڈے یہاں پہ بچے ہوئے ہیں اور باقی ایک انڈا اس نے تو دیا ہے انکیوبیٹ تو کر رہی ہے پتہ نہیں کیا صورتحال ان کی کینڈلنگ کر کے دیکھیں گے انڈوں کی حالت دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ شاید ہی کچھ ہو اس کے اندر اور یہاں پہ دیکھیں اس کے پاس بھی چار انڈے رکھے تھے اور جو ہماری دوسری ڈا کہنا اس نے یہاں پہ انڈے دینا شروع کرے تھے اس نے بھی دو سے تین انڈے دے گئے تھے تو چار اور دو تین ملا کے ساتھ آٹھ کے قریب انڈے یہاں پہ تھے لیکن صرف یہاں پہ دو ہی انڈے پڑے ہوئے ہیں باقی سارے انڈے انہوں نے چور دیئے یار اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کیا مسئلہ یار اس بار مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں بچے دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھیں ایک انڈا یہ تالت اٹھا ہو پڑا ہوا تو بھئی ہم آ گئے ہیں جنمع کی نماز پڑھ کے اور آیاز بھائی بھی یہاں پہ اس سے نماز نہیں پڑھیں نماز پڑھیں ہاں نا ہاں کہاں پہ پڑھیں آج کے ساکی پڑھیں جھوٹ جھوٹ بہت جھوٹ بہت جھوٹ وہ جھوٹ بولا یار یہ بچہ بہت جھوٹ بولا اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی نا دیکھا نہیں پڑھی نماز کیوں نہیں پڑھتا بھائی ویسے ہی آگے رمضان آ رہے ہیں نماز آماز شروع کر دو اور آگے ویسے بھی رمضان آ رہے ہیں میرے کو چکر آئیں گے رمضانوں میں بچوں کو میں نے بولا تھا کہ ہم رمضانوں میں پتنگ اڑائیں گے تو اس بار رمضان جیسے آنے والے ہیں بس 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 یا تو پھر منڈے کا یا پھر ٹیوزڈے کا یا پھر وینیسڈے منڈے کے کم چانسے ٹیوزڈے اور وینیسڈے کو جو ہے پہلا روزہ ہو سکتا ہے ویسے زیادہ جو اٹی پر انچانس ہے نا وہ ہے ٹیوزڈے کے تو یار اب جو بھی ہوگا چاند کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے چاند جس میں آنے والے کے چرکے لانے پھول پڑھی بھی مانگی شاہلہ صحیح ہے پھر پہلے روزے کو نہیں ایک دو روزے کے بعد ڈیمانڈ لینے کے لیے کیونکہ ان لوگوں نے بہت زیادہ برا کام دارا ہے خاموش ہو جاؤ بالکل خاموش جاؤ یاد ڈنڈا لے کر آؤ ان کو جو ہے نا آج ہم نے پٹائی کرنے ہی سبر کر جاؤں ہم پٹائی کر جاؤں تمہارے انہوں نے سارے انڈے خراب کر دیئے سارے خراب نہیں کرے توڑ دیئے اس نے ایک توڑا اس نے جو ہے نا پانچ پانچ اس نے توڑے تو ابھی اس کے پاس تین انڈے پڑے میں اس کے پاس دو انڈے پڑے میں تو ابھی ہم ان کے انڈے نکالیں گے باہر اور جو ہے ان کی کینڈلنگ کریں گی کیونکہ آج کافی ٹائم ہو گیا ان کو انڈوں پر بیٹھے ہوئے تو کینڈلنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر بچے ہوئے اس کے اندر تو رکھ دیں گے اگر نہیں ہوئے تو ان کو نکال کے پھیک دیں گے تاکہ یہ جو ہے نا اپنے نیچ سے اٹھیں کیونکہ یہ ایسی بیٹھی رہیں گی سارا وقت اور اپنے آپ کو کمزور کریں گی اور لگے ہاتھ ہم تب سے پہلے نیچے چلتے ہیں نیچے والے انڈے چیک کر رہا تھے ہم بعد میں ان کے چیک کریں گے نیچے انکیو بیٹر میں ہم نے اپنی بیگ ڈک کے پانچ انڈے رکھے تھے تو وہ پہلے لے کر آیا تھے ان کو دیکھتے ہیں کینڈلنگ کر کے اس کے بعد ان کے والے چیک کریں گے چل 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 یار بس دعا کر رہا ہوں میں ابھی بھی اترتے ہوئے بس اللہ کرے گی جنا یار انکیو بیٹر والے انڈے سہین ہو چلیں جی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اور آپ کے بھائی نے آپ کو یاد ہوگا انکیو بیٹر جو ہے یہاں کچن میں شفٹ کر دیا ہے تو ہمارا انکیو بیٹر یہ پڑا ہوا تو ابھی اس کے اندر جو رہنا یار بس کیا حالات ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں اندر ہیٹ تو ایک بل فیوز ہے ہاں ایک بل فیوز ہے پھر تو یار ہمیں پھر تو پریشانی ہو جائے گی کیونکہ ایک بل فیوز ہے ہمیں کام کرتے ہیں انڈے نکال لیتے ہیں باہر سارے اور باری باری پٹا پٹے چیک کر کے جو ہے نا جو صحیح ہوں گے ان کو اندر ڈال لیں کیونکہ ایک بل فیوز ہے ایک کے اوپر چلیا ہے نا تو مسئلہ ہو جائے گا بیر رام سے کھڑو کیا کر رہ گر جائے گا تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس صرف ایک دو تین چار پانچ چھے چھے انڈے صحیح ہیں اس کے اندر دو تین بتک ہیں ایک دو مرگی کے ہیں اور ایک بٹیر کا ہے اور ابھی ایک بل فیوز ہے اس کو ہم بعد میں چینج کریں گے لیکن 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 ایک بہت ہی بڑی بیڈ نیوز ہے بہت بڑی بیڈ نیوز ہے یہ دیکھیں یہ سارے انڈے ہمارے جو ہیں نا مائی ڈکس کے یہ سب خراب پھولنے میں مزائے گا یہ پھولنے میں مزائے گا پھولنے میں اس کے سر پہ بھڑ دوں گا میں یہاں پہ انڈے خراب ہو گئے یار شارے جو یہ وہ میں پھولنے ہی دوں گا ہم جو ہیں اندر والی بگ ڈکس کے انڈے نکال لیکن اور ان کی بھی کہنت نہیں کر رہے تو یہ دیکھوئی ریبیڈ ہے اندر کشے میں ڈکھ ڈکھاوس کے ساتھ ساتھ ریبیڈ ہاؤس ہے ہاں بھئی لےاؤ یار تم اپنے انڈے دو ہمیں باتنا نہیں بس بسم اللہ بھائی یہ آگیا چھوڑ دو چھوڑ دو یہ بل انڈے چھوڑ دو پانچ انڈے ہم نے اٹھا لیے پانچ ہی بچے ہیں ہم نے پانچ ہٹھا ہے اب چلتے ہیں اور ان کی کیمٹن کر کر آتا ہے جو جو خراب نکلیں گے ہم ان کو یہاں ڈالیں گے بسم اللہ رحمہ مہین یہ بھی دوستو انفرٹائل نکلا دو انڈے انفرٹائل یہ تیسرا اور یہ بھی انفرٹائل ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا یہ ایسا کیوں ہوا ہے انفرٹائل سارے انفرٹائل ہیں بیکار ان کو چیک کرنا ہے فجول میں بیٹھیں یہ ان کے اوپر سارے خراب بڑی بتک کے انڈے نہیں آرہا سب اس بار نسی میں نہیں ہے دوسری بار سال میں دو بار ہی دیتی ہیں تو دونوں بار ہی جو ہے نا پہلے دیے خراب اب دوبارہ دیے یہ بھی خراب اب نہیں دے گی اب دے گی آنے والی سردیوں میں ایک توڑ کے دیکھو اگر اسی دردی صحیح ہوگی تو نہیں پھر بھی فضول ہے بیس پائیس دن سے پڑے میں ایسے خراب اسمیل آئے گی توڑنے کے بعد سارا گن کر ہو گئی چلو باہر چیک کرنا مطلب دوخ ہو رہا مجھے تو ان کو دیکھ دیکھ کے بہت زیادہ دوخ ہو رہا آئے یہ نہیں چھیڑو یہ جو ہے نا یہ بلاسٹ ہوتے ہیں جب خراب ہو جاتے ہیں دوستو ایک انڈا بلاسٹ ہو گیا بلاسٹ ہوگا نہیں نہیں رکھو ہوئے 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 گندہ آئی جا رہا ہاتھ دو بھائی پہلے بھائی سنتو لو نہیں پھاڑو ان کو بدبو آئی گی یار ابھی جو ہے نا آپ کا بھائی آگے پیچھے کرتا نہیں تو یہ دونوں جو ہے نا انڈے پھاڑنے کے پیچھے پڑے ہیں تو ان کو انہوں نے جنا میرے خال سے ایک بٹیر کا پھاڑا اور ایک مرگی کا پھاڑ بھی دیا ہے اور ایک مرگی کا پھاڑا ابھی اور نہیں پھاڑنا ایک بٹیر کا بچے میں تھا ایک بٹیر کا انڈے میں سے بچہ تھا بچہ تھا چمڑی چمڑی تھی بھائی چمڑی کچھ بھی نہیں تھا کھالی یہ چیک کر کے لائے ہوں اس لئے مجھے پتہ ایک انڈا ہم جو ہے نا اس میں سے ابھی نکال لیں پھاڑ لیں تاکہ ان کو بھی تسلی ہو جائے اور اببو کہہ رہت ہے اببو کو بھی تسلی ہو جائے گی نہیں رک جاؤ طریقے سے جیسے انڈا توڑتے ہیں نا اس طرح سے سابو جھردی کی طرح نکالو طریقے سے توڑو جیسے توڑتے ہیں نا ویسے توڑو میرے ہاتھ فری نہیں ہے نا موبائل پکڑا ہوا ہے یہ ہارڈ ہوتا ہے بہت زیادہ ایاد اس میں سے سمیل آئی گی وہ کالا ہو رہا ہے وہ رہنے دو یہ والا یہ نا کالا ہو رہا ہے یہ وائٹ والا لے لو یہ دیکھیں دوستو یہ تو واقع شہی ہے سمیل بھی نہیں آ رہی دوستو اس میں سے بدبو بھی نہیں آ رہی وانا اتنی بدبو آتی ہے نا بدبو تاب آتی ہے جب بچے بن رہے ہوتے ہیں بس اور نہیں توڑو اور نہیں توڑو اور نہیں توڑو ارے جان چاہی ہوتی ہے یہ مضبوط انڈا ہوتا ہے مرگی کا انڈا تھوڑی ہے جو اتنی اصانی سے توڑی آئے گا یہ دیکھیں یہ بھی صحیح ہے چلو یہاں ڈالو یہاں ڈالو بس 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 روک جاؤ یہ دیکھیں دوستو یہ انڈے بلکل سیٹ ہے لیکن یہ پھر بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ کافی ٹائم سے پڑے گا لیکن اس میں سے سمیل نہیں آ رہی وانا انڈوں میں سے سمیل آتی ہے یہ دیکھیں ضرور بھی سمیل نہیں ہے واقعی ضرور بھی سمیل نہیں ہے مطلب یہ انڈے اگر کھانا چاہو تو کھا سکتے لیکن ہم نہیں کھائیں گے سبسکرائبر آئے جلدی سے بلا کے لئے ہم ویڈیو اینڈ کر رہے ہیں سبسکرائبر ملنے کے لئے بہت بچے ملنے کے لئے سبسکرائبر ملنے کے لئے بہت بچے ملنے کے لئے بہت بچے ملنے کے لئے اسلام تو پہلے بھی آئے تھے ابھی پھر دوبارہ آگا ہے اچھا یہ دیکھنے کے لئے مبارک ہمارے جو انڈے ہیں بگ ڈچ کے سارے خراب ہو چکے ہیں اگر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا بنا بھی نہیں کسی انڈے میں بچہ بنا بھی نہیں وہ دیکھو وہ انڈے کھا رہی ہے تو وہ انڈے کھانے ہی سارے ہم نے انڈے توڑ کے پھیکے ہیں تو وہ نالیوں میں جائے آج کے ویڈیو پر روک جاتے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں یہ سبسکرائبر ہم سے ملنے کے لئے تو بول دو بھائی چینل کو سبسکرائب کرنے تو ملتے ہیں انشاءاللہ سبسکرائب ایک نئے لگ ویڈیو کے ساتھ دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ